آپ ہی تو کہتی ہیں اممہ بالی قسمت کا لکھا ہے نہ اس نے ڈلنا ہے نہ میری آنکھوں نے میں بالی سے نہیں ڈرتی تجھ سے ڈرتی ہوں تیری تو میچھی نہیں سنتا ڈراما لنڈا بازار پاکستان ڈراما انڈسٹری کا ناقابلے فراموش شاہکار ہے جسے دیکھنے والے ابھی تک نہیں بھولے اس ڈرامے میں کام کرنے والے فنکاروں کو ان کی ادھاکاری سے یاد کیا جاتا ہے اس ڈرامے میں لیڈ اور سپورٹنگ کردار سمیت سب کامیاب رہے تہام ادھاکارہ فرہا شاہ کا کردار دیگر کی نصبت دوسروں پر بھاری رہا فرہا شاہ نے اس ڈرامے سے جس طرح اپنی دھاک بٹھائی وہ کسی بیان کی محتاج نہیں جھیل جیسی آنکھوں والی فرہا شاہ سکرین پر انتہائی کم دکھائی دینے لگی ہیں جس کی وجہ سے مدہا ان کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس کا شکار ہیں فرہا شاہ آج کل کہاں کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہیں شو بیس کے علاوہ ان کی کیا مصروفیات ہیں خوبصورتی کی مورد فرہا شاہ ابھی تک کماری کیوں ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ادھاکارہ فرہا شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے جہاں ان کا انتہائی شاندار گھر ہے یہ گھر انہوں نے انڈسٹری میں کام کر کے بنایا جو ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہے فرہا شاہ اپنے بہن بھائیوں کی بھرپور طریقے سے مالی معاونت کر رہی ہیں حسن کے اس دیوی کو ابھی تک خوابوں کا شہزادہ نہیں مل پایا جس کی وجہ سے وہ ابھی کماری زندگی گزار رہی ہیں فرہا شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی ہیں دوہزار پندرہ میں فرہا شاہ نے انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا اس دوران ان کی تصاویر سامنے آئی تھی جن میں ان کا وزن کافی بڑھ چکا تھا جس پر وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی فرہا شاہ نے اسکرین پر واپسی کا فیصلہ کیا تو ہیروین کی بجائے ماں اور سائٹ رولز آفر کیے جانے لگے جس پر فرہا شاہ نے خود پر محنت کر کے دوبارہ سے پہلے جیسا بنایا اس مقصد کے لیے انہوں نے نہ صرف سخت ڈائٹ کی بلکہ سجری کا بھی سہارا لیا پھر ایک سال میں اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہوئیں اور پھر اگلے ڈرامے میں جب وہ نظر آئیں تو دیکھنے والے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے کہ کس طرح موٹی اور فرہا شاہ اپنے ساتھ کام کرنے والی جوان ادھاکاراؤں کی طرح دکھائی دے رہی تھی فرہا شاہ نے سکرین سے طویل بریک لینے کے بعد فرہا شاہ سوشل میڈیا تو زیادہ استعمال نہیں کرتی البتہ ان کے تصاویر خوب دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں وہ ساتھی ادھاکاراؤں اور فیملی میمبرز کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں فرہا شاہ شو بیس کے ساتھ وابستہ ہے لیکن وہ انٹرویوز دینے میں کسی طور دلچسپی نہیں شو کرتی یہی وجہ ہے کہ سکرین پر کمبیک کرنے کے بعد ان کا کسی چینل پر انٹرویو دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ وہ ماضی کی بہترین ادھاکارہ رہ چکی ہیں جن کے ایک ریڈٹ پر بھوٹا فرام توبا ٹیکسنگ جیسے شہکار ڈرامے ہیں جو آج بھی اپنی کہانی اور شاندار ڈائلوگ کے بائرس عبام کے ذہنوں پر نکوش ہیں ایک نوجوان لڑکی کے طور پر شو بیس میں داخل ہونے والی فرہا نے لولی وڈ گانوں کے کاؤنٹ ڈاؤن پروگرام یہی تو ہے لولی وڈ میں میزوانی کے طور پر شوہرت حاصل کی اگرچہ فرہا کا کسی بھی طرح سے کوئی فلمی بیک گراؤن نہیں تھا لیکن اس کی باوجود فرہا نے فلموں اور فلمی ستاروں کے بارے میں اپنی حیرت انگیز معلومات سے نازلین کو متاثر کیا اس وقت حریف چینلز ایسے ہی فلمی گانوں کے پروگرام دکھا رہے تھے جن کی میزوانی بلترتیب نادیا خان اور آئیشہ کر رہی تھی اگرچہ ان دونوں کی فین پالونگ پہلے سے ہی موجود تھی لیکن فرہا کے منفرد اور جاندار انداز نے ان کی میزوانی کے انداز کو مقابلے سے منفرد بنا دیا درین اصناف فرہا نے ادھکاری میں بھی قدم رکھا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ میں ایک غمگین عاشق کا کردار ڈراموں میں ان کی ابتدائی ادھکاری میں سے ایک ہے یہ ڈراما تجربہ کا ٹی وی ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر نے لکھا اور اسے بے پناہ مقبولیت ملی بعد از ہاں انہوں نے تنقیدی طور پر سراہی جانے والے ڈرامیں لنڈا بازار میں سب سے طاقتور پروفارمس دی جسے خلیلو رحمان کمر نے لکھا تھا ان کی ایک اور یادگار پروفارمس ڈراما چمک میں تھی جس میں ناظرین نے انہیں ایک سادہ معصوم سی لڑکی کے روپ میں دیکھا فرحہ کے مختصر کریئر کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پروغیم یہی تو ہے لولی ووڈ کے لیے بہترین میزدان کا پی ٹی وی وائلڈ ایوارڈ جیتا جس سے اس حقیقت کی مزید تصدیق ہو گئی کہ فرحہ کو نہ صرف ناظرین نے پسند کیا بلکہ انہیں مدناہوں کی جانب سے سراہا گیا اپنے پیشہ وارانہ کریئر کے دوران یہ افلاحیں بھی تھی کہ انہوں نے ایک فلم سائن کی لیکن وہ جھوٹی نکلی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے بارے میں شاور اجاگر کرنے کے لیے انجلین ملک کے سماجی اقدام انکار کرو میں مختصر کردار ادا کیا فرحہ شاہ سکرین سے غیرازے رہنے کے بعد دوبارہ سے کام کرنے لگ گئیں لیکن اب انہیں عوام میں اس طرح سے پسند نہیں کیا جا رہا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا اس کی بڑی وجہ ان کی بڑتی عمر ہے جسے انہوں نے سٹھ ذری اور ڈائٹ کر کے بے حد کنٹرول کر لیا لیکن اب سکرین پر بہل سی اداکارائیں قبضہ کر چکیں جنہیں عوام دیکھنا پسند کر رہی ہے اور ان کی اداکاری کو سراہ رہی ہے فرحہ شاہ نے اپنے عروض پر تو خوب کامیابی سمیٹی لیکن اب ان کا دور گزر چکا انہیں معابن کرداروں میں ہی خود کو زندہ رکھنا پڑے گا بڑا خوبصورت ہے اور تمہارے ڈاؤں کی لوگ بھی موسیقی 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 موسیقی